چار ہزار گر فیزیکلی چیک کیے ہم نے اٹارہ سے چالیس سال کے ایج کے ان چبیس ہزار لوگوں میں ساری تین ہزار لوگ تھے جن کو ہم نے انٹرگیٹ کیا جن کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اور پھر اس میں سترہ سو بندوں کا ہم نے ڈی ای نی سیمپل دیا ان سترہ سو بندوں میں سے سولہ سو انتالیس سیمپل یہ پروسس ہوئے اور ان سولہ سو انتالیس میں چودہ سو اکتر پر ہمارا ملزم سحیل شہزاد یہ کھلک ہوا یہ ایک بہت ہی ایکسٹینسیو اور ایکسپینسیو انویسٹیگیشن تھی ایکسٹینسیو یہ کہ انلائیت قصور زینب کی انسیڈنٹ میں یہ ایریا زیادہ تھا جو کرائم سین ہے یہ رانہ ٹاؤن سے پانچ کلومیٹر اور غوثیہ کالونی سے ساری تین کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے ہم نے پھر آگے جو گاؤں تھے وہ بھی چیک کرنے شروع کیے سدہ اتار اور دوسرا یہ دو گاؤں اور اس کے ساتھ جو دوسرا طبعہ تھا وہ بھی ہم نے چیک کرنا شروع کیا کہ شاید یہ کریمنل ادھر کا بھی رہنے والا نہ ہو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چورہ سو اکتر پر ڈی اے نے میچ کر گیا اور ہم نے اسی وقت اس کریمنل کو سحیل شہزاد کو آریسٹ کیا سحیل شہزاد سے جب پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو جانتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ نہ میں عمران کو جانتا ہوں نہ میں فیضان کو جانتا ہوں نہ میں علی حسنین کو جانتا ہوں اور نہ میں سلمان اکرم کو جانتا ہوں میں رکشہ چلاتا تھا بچوں کو کہتا کہ آؤ میں آپ کو سیر کر آؤں اور ان سے کہتا کہ میں نے لکڑی جمع کی ہوئی ہے وہ لکڑی میں نے رکشے پر رکھنی ہے آپ میرے ساتھ چلیں اور بچے کیونکہ معصوم ہیں کم عمر کے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اپنے قاتل کے ساتھ سواری کیلئے جا رہے ہیں اور پہلے کیس میں اس نے جب عمران کے ساتھ زیادتی کی تو عمران رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں آپ نے پیرنٹس کو بتاؤں گا یہ اس کو نہیں جانتا تھا کہ عمران کون ہے اور اس کے پیرنٹس کون ہیں تو اس نے سویل شہزاد نے جو ملزم ہے اس نے پھر اس کو سٹرنگولیٹ کیا اس کا گلہ دبایا اور اس کو ادھر گھرا دیا اس کے بعد جب دوبارہ یہ رکشہ چلا رہا تھا تو اسی طرح سلمان اس کو ملا اور اس کو رکشے پر اسی طرح بٹھایا پھر تیسری دفعہ علی حسنین آیا اور آخری دفعہ فیضان اس میں ایک کیس ایسی بھی تھا کہ اس کے رکشے میں تین چار سواریاں بیٹی تھی اور ان کے ساتھ علی حسنین ہے یا سلمان جی میں چیک کروں گا اس کو بٹھایا اور اس کو کرائم سین پر لے گئے یہ جو نیا بائی پاس بنا ہے زنزن میریج حال اس کے سامنے سے یہ گزرتا ہوا کرائم سین پر جاتا تھا بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم نے فردر انویسٹیگیشن کی تو جو بدفعی ہے یہ اتنی سپریڈ ہو چکی ہے کہ ہر محلے اور ہر سیکٹر اور ہر بلاک میں یہ عام ہے ہم جب انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم بندے کو پکٹ لیتے ہیں لیکن اس انسیڈنٹ سے پہلے یہ ہمارے بدرس کا یہ ہمارے استاد کا یہ والدین کا فرض ہے کہ اس طرح کی انسیڈنٹ کو اس کی روکتام کریں اس کی لئے گورنمنٹ اس نے سیف سٹیز چونیا میں علاباد میں اور پتوکی میں اس کا اعلان کیا ہوا ہے ایک سپیشل اپلیکیشن وہ بچوں کیلئے گورنمنٹ ڈیوائز کر رہی ہے جہاں بھی بچے مس ہو جائیں امیجیٹلی اس پر ایلٹ ہو اور وہ بتاتے جائیں اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو سپیشل برانچ کی نفری ہے ہمارے ڈالفنز ہیں یہ بھی تعداد یہاں پر ہم بڑھا دیں اس ایریا میں اور اس کا ہم ریسرچ بھی کر لیں میں نے ایچ آئی بی ایڈز اس کا جو ہیڈ ہے یو این کا اسے بھی کوارڈیمیشن کی ہے اور اس نے بھی مجھے ڈیٹر بھیجا ہوا ہے اور خدا اس ٹائم سے ہمیں بچائے کہ جہاں یہاں پر اگر ایچ آئی بی اس علاقے میں پہلنا شروع ہوا تو اس علاقے میں پورا ایپیڈیمک آ جائے گا تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح آج جو سوسائیٹی ہے ہمارے ہمارے جو جنرلسٹ ہیں ہمارے جو علماء ہیں جو والدین ہیں یا کہ بہت بڑھ لوگ ہیں یا کہ زوماء ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوں اور ہم کوشش کریں کہ ہم پیونٹیو میرز لیں نہ کہ سانحے کے بعد ہم انتظار کریں کہ کوئی سانحہ ہو اور اس کو پھر ہم انویسٹیگیٹ کریں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہم سفر رہے گے کہ اس ظلم کو ہم مٹا دیں جس طرح ٹیررزم کا کلہ کمہ ہوا پنجاب میں اسی طرح ہم قصور اور پورے پنجاب میں اس بیماری کو بھی ٹارگٹ کریں گے اور اس کو انیمنیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہلپ سے اور ہماری مدد انشاءاللہ ہوگی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا ہمیں کامیاب کریں گے